بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ ٹھک ٹھاک ہیں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی حبصورت جنت نظیر علاقے کی آپ کو سیر کرائیں گے اوگی سے مانسرہ ہم جائیں گے اور آپ کو تمام علاقے کا ساتھ ساتھ وزیڈ پر کرائیں گے یہ اوگی اڈا ہے ہم اڈے سے نکلیں ہیں ابھی اور ہم نے جانا ہے مانسرہ کی طرف اور یہ سردی کا موسم ہے جنوری کا مہینہ ہے آج غالباً چھبیس جنوری ہے دو ہزاری اور یہاں پہ دو دن پہلے شدید بارش ہوئی ہے جس کے ساتھ بروباری بھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے پہاڑوں پر بروباری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جنت نظیر علاقہ یہ حبصورت وادی اور حبصورت پرپیج پہاڑوں پر مشتمل اوگی کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں آپ پہ ہمارے ساتھ رہیے گا till to the end of this video اور آپ اس میں جان سکیں گے اس حبصورت علاقے کے بارے میں مفید بالمات اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف حبصورت مقامات کے آپ سیر کر سکیں گے اور یہ جیسے ہی اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا حبصورت پہاڑی علاقہ ہے پہاڑوں تندر گرے ہوا دونے طرف سے پہاڑ ہیں اور درمیان میں سے یہ سڑک بل کھاتی ہوئی جا رہی ہے یہ حبصورت علاقہ سیری کا یہ علاقہ ہے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں آگے سسل گلی کی طرف ہماری گاڑی ابھی بڑھ رہی ہے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کے اوپر برف تازہ تازہ برف ہوئی یہاں پہ برف باری ہوئی ہے اور اس علاقے کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ علاقہ گنے جنگلات پہ مشتمل ہے سڑک کے دونوں طرف آپ کو جنگلات نظر آئیں گے اور یہاں کے لوگ بہتی خوبصورت خوش احلاق زندہ دل لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں اور اوگی کے کھانوں کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ مشہور ترین کھانے میں کھوا اوگی کا کھوا جو ہے وہ بہت مشہور ہے اس کے علاوہ یہاں کے کباب بہت مشہور ہیں خاص طور پہ اوگی کے جو مشہور کباب ہیں وہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتے ہیں اس سے بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں سوسرگری کی طرف ہمارا یہ سفر بڑھ رہا ہے دونوں طرف آپ سڑک کے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پر پیچ پہاڑیاں ہیں اور جرک کے اندر سے یہ راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا ہے اب چونکہ بارش ہوئی ہے تو سڑک پہ آپ کو پانی بھی دکھائی دیا رہا ہے تازہ تازہ یہاں پہ بارش ہے سخت سردی کا موسم ہے جنوری کا مہینہ ہے اور اس وقت جو ہے یہاں پہ اوگی میں ٹیمپریچر غالباً سات سے پانچ سے سات سنٹی گریڈ ہوگا یہ اللہ والی مسجد اس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ابھی ابھی بنی ہے نئی مسجد ہے بہت ہی حبصورت مسجد بنائی گئی ہے سوسل گریڈ کے مقام کی طرف ہم پہنچنے والے ہیں یہ سوسل گریڈ ٹاپ پہ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں یہ پہنچے ہیں سوسل گریڈ ٹاپ پہ یہ چڑھائی ابھی ہتم ہوگی ابھی اترائی شروع ہوگی تو یہ ٹاپ ہے سوسل گریڈ ٹاپ بہت ہی حبصورت علاقہ ہے یہاں سے کھڑے ہو کر کہ آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں ایک طرف کو مانسارہ کے حبصورت مناظر اور دوسری طرف مانسارہ کی تحصیل اگی کے حبصورت مناظر آپ کو دکھائی دیں گے یہ بہت ہی اونچی جگہ ہے سطح سمندر سے کافی زیادہ بلندی پہ ہے یہاں سے بل کھاتے ہوئے سوسل گریڈ کے موڑ جو ہیں وہ بہت ہی دلکش منظر پیش کرتے ہیں بڑے ہی حبصورت طریقے سے یہاں سے یہ دیکھیں حبصورت موڑ ہیں یہاں سے بل کھاتے ہوئے راستے اور بل کھاتے ہوئے سڑک یہاں سے گزرتی ہے اور یہ جو موڑ ہیں یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں لیکن احتیاط سے گاڑی چلائی جائے احتیاط سے ڈرائیوینگ کی جائے تو بہت ہی حبصورت موڑ ہیں بہت ہی حبصورت علاقہ ہے آس پاس کے علاقوں سے آپ آس پاس کی جو گھنے جنگلات ہیں اس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں حاصل طور پر میدانی علاقوں کے لوگ جب اس طرف سفر کرتے ہیں تو اس سر سبز و علاقے کو دیکھ کر کے وہ بہت ہی زیادہ محضورت ہوتے ہیں سسل موڑ اس وقت ہم کراس کر رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف جنگلات ہیں گھنے جنگلات ہیں سسل گلی کے یہ جو موڑ ہیں جب اس کو کراس کرتے ہیں تو آگے ایک خوبصورت علاقہ آتا ہے جسے جہاں پہ مقامی زبان میں ناڑے کہا جاتا ہے ناڑے اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ قدرتی چشمے سے پانی اُبلتا ہے نکلتا ہے قدرتی چشمے سے پانی نکلتا ہے اور وہاں سے پانی پینے کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں یا گھر لے جاتے ہیں استعمال کیلئے کھانے پکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں کپڑے دونے کے استعمال کرتے ہیں تو چشمے کو اصل میں مقامی ہند کو زبان میں ناڑے کہا جاتا ہے تو ہم ناڑے یہاں پہ علاقے کا بھی نام ہے گاؤں کا بھی نام ہے اور یہاں پہ قدرت چشمہ بھی موجود ہے اور یہاں سے مسافر جو ہیں گاڑیوں سے اتر کر کے یہاں پہ سٹے بھی کرتے ہیں کھانے پینے کے یہاں پہ ہوتل وغیرے بنائے گئے ہیں چھوٹی سے جگہ ہے اس کی طرف اب بھی ہم بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت مناظر پہاڑیاں بل کھاتی ہوئی سڑکیں اور دونوں طرف بلند و بالا پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے سڑک کے دونوں طرف کچھ کام بھی کنسٹرکشن کا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریپیرمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جی خوبصورت مناظر چشمیں ناڑے کے یہ ناڑے ہمیں بھی پہنچے ہیں یہاں پہ لوگ گاڑیوں سے روک اتر کر کے پانی پیتے ہیں سٹے بھی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہ قدرتی چشمیں ہیں جس سے ابھی ہم گزرے ہیں یہاں پہ قدرتی چشمیں ہیں جو کئی یعنی بہت عرصہ پرانے یہاں پہ چشمیں موجود ہیں جن سے قدرتی پانی بہتا ہے اور اس پانی کو لوگ مطلب مقاصد کے استعمال کرتے ہیں اب ناڑے سے آگے ہم ہاکی کی طرف ہمارا سفر روان دوان ہے وادی اگرور کو ہم نے کروس کیا اور ابھی ہم یہ خاکی کی طرف بڑھ رہے ہیں خاکی بھی بہت بڑے علاقہ ہے اور یہاں پہ دریائے سرن یہاں سے گزرتا ہے دریائے سرن بہت بڑے دریاں ہے یہ خاکی کے مقام سے گزرتا ہے تو اب ہم بڑھ رہے ہیں اس وقت خاکی کی طرف اب ہمارے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو کو آخر تک دکھیں گے تو آپ اس تمام علاقے کے بارے میں ایک تو حبصورت مناظر سے محضوظ ہو سکیں گے لطف اندوز ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے بارے میں مفید معلومات بھی آپ کو ملتے رہے گی آپ نے آوٹنگ کا پلین کیا ہوا ہے کہیں پکنک پہ جانا ہے گمنے پھرنے کے لئے جانا ہے تو اس علاقے کا ضرور سفر کریں اگی کا اندر بہت سرے حبصورت مقامات ہیں اس طرح پنجہ گلی ہے یہ سوسر گلی بھی جو ہے حبصورت مقامات میں آتا ہے اسی طرح سے آگے جو ہے نا درائے سندھ ہے دربند کے مقام پہ وہاں پہ لوگ گمنے پھرنے کے لئے بڑھے آتے ہیں اور بھی بہت سرے مقامات ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ گمنے پھرنے کے لئے آسکتے ہیں سیری گوریا ہے وہاں پہ لوگ برباری دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہر جگہ یہاں پہ تو ہر جگہ برباری ہوتی ہے پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے نیچے علاقے میں بھی برباری ہوتی ہے اور آپ اگر برباری دیکھنے چاہتے ہیں تو اکی کے سفر ضرور کریں ایک تو آپ اس علاقے کے حبصورت موسم سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کے جو بہت ہی حبصورت علاقہ ہے اس کو دیکھ کر کے آپ انجوئی کر سکیں گے حقیقی طرف بڑھتے ہوا روان دوان ہمارا سفر ہے یہ ہم خواجگان کے علاقے سے گزر رہے ہیں یہاں پہ خواجگان کا علاقہ آتا ہے تو تھوڑا سا روڈ سے ہٹ کر کے اندر کی طرف ہے بہت بڑا علاقہ ہے کافی بڑی عبادی ہے تو یہ جو یہاں سے خواجگان کی طرف راستہ نکلتا ہے اور اب ہم خاکی شہر کے اندر خاکی بازار کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ خاکی بازار ہے جہاں سے پڑھانا کیلئے بھی آپ نکل سکتے ہیں بھی خوبصورت علاقہ ہے یہ جی خاکی بازار کے مختلف خوبصورت مناظر مختلف جگہوں کی خوبصورت مناظر یہ چوک ہے مین چوک خاکی بازار کا جو کہ زلہ مانسرہ کے اندر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دریائے خاکی کے جیسے ہی ہم اس کے شہر کو بازار کو کراس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی دریائے سرن شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ پل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دریائے سرن کا پل ہے یہ اس کے نیچے سے بہت بڑا دریائے گزر رہا ہے اس کو دریائے سرن کہتے ہیں اور اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پکھل کی طرف یہ حقیقے بعد بیرکنڈ بازار آتا ہے اس بازار کا نام بیرکنڈ ہے یہاں سے بھی ایک دریائے گزرتے ہیں دریائے بیرکنڈ چوٹا سے دریائے ہیں اور لوگ اس کو پانی کو مطلب مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں دریائے بیرکنڈ بیرکنڈ سے گزر رہا ہے یہ جی دریائے بیرکنڈ سے پہلے مسجد زیتون حبصورت مسجد ہے باہر دیکھنے سے چھوٹی سی بہت ہی حبصورت بہت پیاری مسجد ہے اس کے اندر آپ جائیں نماز پڑھیں اس پہ ایک میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ میرے یوٹیوب چینل ٹیک ریویلز پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حبصورت مسجد اور اس کے ساتھ ہی دریائے بیرکنڈ ہے یہ پل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ پل جو ہے دریائے بیرکنڈ کے اوپر بنایا گیا ہے یہ دریائے بیرکنڈ کا پل ہے اس کے نیچے سے دریائے گزر رہا ہے مانسیرہ کی طرف بڑھتا ہوا ہمارا سفر مانسیرہ دو رہا کالی دو رہا کی طرف ہمارا سفر بڑھ رہا ہے یہ جی موٹروے ہے یہاں سے آپ وہ ٹرن کر کے رائٹ پہ ہو جائیں تو آپ موٹروے پہ جا سکتے ہیں موٹروے پہ جیسی آپ جڑیں گے تو وہاں سے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے کے لئے جا سکتے ہیں یہ راستہ یہاں سے موٹروے کی طرف مڑتا ہے لیکن ہم سیدھے جائیں گے ہم نے مانسیرہ لاری آڈا جانا ہے تو یہ ہمارے پاس بھی مانسیرہ کا علاقہ شروع ہو گیا ہے مین شہر کا اور یہ ابھی ہم گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسیرہ سے گزر رہے ہیں جس کو دورہہ کہتے ہیں یہاں دورہہ کالج یہ چوک ہے اس کا اس کے سامنے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کالج ہے بہت بڑا کالج پوسٹ گریجویٹ کالج ہے یہاں سے ہم مانسیرہ اڈا لاری اڈے کے طرف بڑھیں گے اور یہ دیکھیں جی ہم لاری اڈا پہنچ گئے ہیں لاری اڈے سے آپ کہیں بھی پاکستان کی کسی ملک کیلئے ٹریول کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching this video